اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدویہ دائرے میں شریعت کی عظمت اور اس کا تحفظ دوستوں سیدنا مہدی مہود علیہ السلام فرماتے ہیں آزان سننے کے بعد ایک نوالہ بھی نہ کھائیں میرہ سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اپنے دائرہ بھلوٹ شریف میں ایک روز کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آزان کی آواز کان میں پڑی آزان سنتے ہی آپ نے لخمہ سہنت میں رکھ دیا اور مسجد کو تشریف لے گئے ایک روز حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراض بدت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں آپ کے ایک فخیر اپنے گھاس کے چھپر میں بند لگا رہے تھے کہ اتنے میں آزان ہو گئی بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کام کو چھوڑ کر اتر جاؤ کہ بانگ ہو گئی ہے فخیر نے عرض کی صرف تین بند باقی ہیں فرمایا چھوڑ دو عرض کی ہوا بہت تیز چل رہی ہے آخا سب کی سب گھاس اڑ جائے گی ادھر صاحبِ حجرہ بند لگاتے جا رہے تھے ادھر حضرت مخراض بدت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نیچے کھڑے ہو کر بند کاٹتے جا رہے تھے آخر تمام گھاس اڑ گئی اور محنت برباد گئی عزیز دوستوں یہ ہے دائرہ یہ ہے دائرے میں شریعت کی عظمت اور اس کا تحفظ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت کے باریک سے باریک عمل پر بھی سخت پابندی کے ساتھ اور پرے دل کے اعتخاد کے ساتھ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے